مجھے اکشار ہے کہ کیا آپ نے میری طرح کبھی خود کو پرمیشور کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے گھڑی محنت کرتے ہوئے پایا ہے لیکن یہ بہت کٹھن لگتا ہے ایسا ہے مانو پرمیشور ہم میں نہیں ہے اور آپ سارا بوجھ اپنے اوپر اپنے آپ اٹھا رہے ہیں میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکر میں آپ کا سواگت ہے میں سمجھ گیا ایسے لوگ ہیں جو اسے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں ارے آخری چیز تو جو کرنے میں میری دلچسپی ہے وہ پرمیشور کے لیے کام کرنا ہے گمبیرتہ سے ٹھیک ہے لیکن آپ جہاں بھی ہو ہم میں سے زیادہ لوگ وہی کرنا چاہتے ہیں جو اچھا ہے ہے نا لیکن کچھ دن میں اچھا کرنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے میں جتنا بڑا ہوتا جاتا ہوں اپنی طاقت پر کام کرنے میں میری دلچسپی اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے تب نہیں جب ایشور اسیمیت شکتی اسیمیت سنسادھنوں اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں آشروات دینے کی اسیمیت اچھا والا ہو آپ یہ سب اپنی طاقت سے کیوں کرنا چاہیں گے پرانے نیم میں ایک مہان پیغمبر ایلیہ اور ایلیشہ نامک اس کا ایک ششے تھا جب ایلیہ کے لیے پرمیشور کے گھر جانے کا سمیں آیا تو بائیبل میں لکھا ہے دوسرا راجہ اور اس کا دوسرا ادھا ہے نوے بچن میں ندی پار کرنے کے بعد ایلیہ نے ایلیشہ سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیری لیے کروں اس سے پہلے کہ پرمیشور مجھے تجھ سے دور لے جائے ایلیشہ نے کہا میں تجھ سے اپنی آتما کا دونہ بھاگ مجھ پر مانگتا ہوں اس طرح کے انرود کے ساتھ سپسٹروپ سے ایلیشہ اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس نے جمانگا وہی اسے ملا جب ایلیہ کو اوپر اٹھائے گیا تو پرمیشور کی آتما کی دوہری مدد اس پر انڈے لی گئی جس سے اسے مہان شکتی اور ادھکار ملا اپنی طاقت پر محنت کرنا بند کر دیں پرمیشور سے دوگنی مدد مانگیں یہ اس کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لیے